السلام علیکم ویورز ویلکم تو یونائٹڈ آٹو موٹر سپورٹس بائی عمر اشرف ویورز آج ہم آپ کے لئے بائک جو لے کے آئے ہیں ریویو کے لئے that is kawasaki 636 ہم نے پہلے بھی kawasaki 636 کا ریویو کیا but this one is a very unique color scheme بہت limited بائک ہے اس color scheme کے اندر بہت خوبصورت color scheme ہے 2014 کا یہ model ہے اور orange and black کا بڑا خوبصورت combination ہے with lot of aftermarket parts on install on it بات کریں گے کچھ kawasaki 636 کے بارے میں تو یہ 2014 کا model ہے اور kawasaki 636 جو ہے اس کے انجن کی displacement 636 ہوتی ہے فورس ٹوک ای اے فائی ڈاک انجن یہ ہوتا ہے فورس لینڈر بائک ہے وارٹر کول technologies میں use کی جاتی ہے ریڈیٹر بیس سسٹم ہے اس کا ہارس پاور کی اگر بات کر لی جائے تو ایک سو چودہ ہارس پاور پروڈیوز کرنے کی بائک صلاحیت رکھتا ہے اور top speed کی بات کر لی جائے تو اپروکسیمیٹلی دو سو پچھتر کلومیٹر پر آور کی top speed کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن top speed کے حوالے سے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ بلکل احتیاط کے ساتھ بائک چلائیں کیونکہ آپ کی جان بہت زیادہ کھیمتی ہے اور وہ ویڈیوز دیکھ کے جو ہر بندہ 300 کی ویڈیوز بنا رہے ہیں top speed کی تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی وہی کلچر کو ایڈاپٹ کریں بائک رائیڈنگ کو سیف بائک رائیڈنگ کو پرموٹ کریں نہ کہ top speed کو پرموٹ کریں لیکن ایک مشین ہے جس بندے کی پچاس لاکی موٹسائیکل ہے برینڈ نیو موٹسائیکل ہے آپ موڈل موٹسائیکل ہے وہ اس کے ساتھ اگر اس قسم کے سٹنٹس کر رہے ہیں تو میک سنس لیکن دوسرے ہاتھ کے اوپر ہم جب دوہزار پانچ موڈل چھے موڈل سات موڈل کے اوپر وہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ میڈر ٹو نائٹی نائن لاغ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پرانی مشین ہے کہیں پر بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے اور آپ کی جان کو خطر ہے اس لئے top speed کو avoid کریں چلتے ہیں دوبارہ واپس اپنے ریویو کی جانب ہم بات کر رہے تھے کواساکی 636 کی تو اس کے ہم گیر ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں اس بائک کے اندر six speed reverse transmission گیر دی دی جاتی ہے top speed جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دو سو پچھتر کلومیٹر کرنے کی یہ بائک صلاحیت رکھتا ہے اور اس specific بائک میں کواساکی 636 کے اندر ہمیں ABS بھی مل جاتا ہے ٹریکشن بھی مل جاتا ہے پاور موڈز بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر دو پاور موڈز ہوتے ہیں ایک فاسٹ اور ایک میڈیم کا تو 600 category کے اندر سب سے زیادہ پرفارمنس oriented بائک جو ہے وہ کواساکی 636 کو ہی بولا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری option ملتی ہیں اور کسی بھی 600cc کے اندر آپ کو یہ option نہیں ملتی ہاں اگر آپ بات کریں نئے موڈل کی 2017-18 موڈل میں تو آپ کو R6 میں بھی ملے گا ABS بھی ملے گا ٹریکشن بھی ملے گا جبکہ جکسر کے اندر آپ کو 19-21 کے اندر بھی ٹریکشن اور ABS نہیں ملے گا بٹ کواساکی 636 کے اندر آپ کو 2014 موڈل کی بات کر رہے ہیں تو اس 2014 موڈل کے اندر آپ کو ABS بھی دے دیا جاتا ہے ٹریکشن بھی دے دی جاتی ہے اور پاور موڈز بھی دے جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ ایڈوانس قسم کا موڈز بھی چلانا چاہے تو نارمل بھی چلا سکتے ہیں تو یہ تو ہم لوگوں نے بات کی کچھ جنریک ڈیٹیلز کے بارے میں اس بائک کے اب لیے چلتے ہیں اس بائک کے 360 کی جانب آپ کو کمپلیٹ بائک کی کنڈیشن دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کیا کیا آفٹر مارکٹ پارٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کروائیں گے اور لاسٹ میں بات کریں گے اس کی پرائس کے بارے میں موسیقی 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 تو آپ کا ٹائر 75% کنڈیشن کے اندر ہے اس کے ساتھ اس کی فرنٹ لائٹس کے اگر بات کر لی جائے تو فرنٹ کے اندر آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لیمپ دیا جاتا ہے اور ایک ادھر پارکنگ بلپ دیا جاتا ہے فرنٹ وائزر کے اس کے اندر بلیک وائزر انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ایک آفٹر مارکٹ وائزر ہے اور اس کی لوگ کافی بہتر ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں بریکس کے بارے میں تو ویورس کے پر دیول ٹس بریک ہمیں دی گئی ہے دیول پسٹن کیلبر اور ساتھ ساتھ ہمیں ای بی ایس کے آپشن بھی دی جاتی ہے یہ آپ کو ای بی ایس آپشن نظر آ رہی ہے اور یہ ای بی ایس کا سنسر نظر آ رہے ہیں شوکس کی کر بات کر لی جائے تو ویورس کے اندر ہمیں اپ سائیڈ ڈاؤن شوکس دیے جاتی ہیں فور سننڈر انجن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو اس کے چار ایک سوکس نظر آ رہے ہوں گے ریڈیٹر دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن گئے ریڈیٹر اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بات کر لی جاتی ہے جناب اس بائک کی اگر آپ اس سائیڈ سے چیک کر دیں فیرنگ کی کنڈیشن کی تو نیٹ اینڈ کلین کسی قسم کا کوئی نشان اس بائک پر موجود نہیں ہے کریش گارڈ اس کے اندر لگائے گئے ہیں انجن کے کورز آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ست رہے ہیں کوئی سکریشز موجود نہیں ہے آفر مارکٹ فوٹ پیکس اس کے اندر لگائے گئے ہیں ایسی کے اگزاؤس لگایا گیا ہے ویل سپولز اس بائک کے اندر لگے ہوئے ہیں اگزاؤس پائیب اس کا تھوڑا لمبا تھا تو یہاں پر تھوڑا اگزاؤس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے بیسے اوورال بائک بلکل صاف ست رہا ہے نیٹ اینڈ کلین ہے ریل ٹائر کے اگر بات کر لیجئے تو ریل اس کے اوپر مجلن کا برینڈ نیو ٹائر انسٹرول کیا گیا ہے جو ایک سو نوے پچاس سترہ کا ٹائر ہے ٹائر کی کنڈیشن بالکل ٹین آؤٹ اف ٹین ہے برینڈ نیو ٹائر کی کنڈیشن ہے اس کے اندر آپ ایک ادر پاورسفل مونو شاک بھی دیکھ سکتے ہیں لگایا گیا ہے کنڈیشن اوورال سائٹ سے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کسی قسم کے کوئی سکریشز موجود نہیں ہے بیک کے اوپر آپ کو ٹیڈی دے دی جاتی ہے جس کے اندر یہاں پر ایک آپ کو لائٹ کی اپشن دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ LED بیسٹ اس کی بلیک سموک بیک لائٹ اوریجنل آتی ہے وہ لگائی گئی ہے اس سائٹ سے اوپر بھی آپ آکے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ویل سپول نظر آ رہے ہیں فوٹ پیکس بڑا ہی خوبصورت گولڈن گولر کا فوٹ پیک لگا ہوا ہے اس کے اندر سکس پیڈ ریورس ٹرانسمیشن اس کے اندر گیر کی اوپشن دی جاتی ہے ریسنٹ اس بائک کا آئل چینج کیا گیا ہے کے اندر لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہاں پر میں آپ کو ریکمنٹ بھی کرتا چلوں کہ دونٹ گو فور سٹاک اوئی ایم آئی ایم آئی فیلٹر بیکاس آئیل فیلٹر جو ہے نائنٹی پرسنٹ اس وقت جو مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے وہ فیک ہیں آئی ایم کی جو آتے ہیں تو آلویز گو فور براند کی ایم کیا ایم کا جو آئیل فیلٹر ہے اس کی قولیٹی بھی بہت اچھی ہے اور وہ اوریجنل میٹ ان تھائیلنٹ آپ کو ملے گا اس کے اندر دونوبر فیلٹر آپ کو نہیں ملتا کریش گارڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جی انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کے اوپر آپ کو انڈیکیٹر ایل ایڈی بیس انڈیکیٹر کی آپشن یہاں پر دے دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ چلیں آپ کو اس کے فیول ٹانک کے جانب تو فیول ٹانک کے اوپر ایک خوبصورت قسم کا آپ کو ٹانک پیڈ نظر آتا ہے آفٹر مارکٹ ٹانک لیٹس کے اوپر لگائی گئی ہے ٹانک پر کسی قسم کا کوئی سپاٹ نشان موجود نہیں ہے نیڈ انڈ کلین بائیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ہینڈل کی جانب بھی آ جاتے ہیں تو اس کی شاکسی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ستری ہے کوئی سکریچ اس کے اوپر موجود نہیں ہے نیڈ انڈ کلین بات کرتے ہیں اس کی گریپ کے بارے میں تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کل سوچ کی اوپشن دی جاتی ہے اور سیل سٹارٹر کی اوپشن دی جاتی ہے اسی طریقے سے لیٹ سائٹ کے اوپر آپ آ جائیں تو لیٹ سائٹ کے اوپر آپ کو لائٹ ہائی لو کی اوپشن دی جاتی ہے ڈپر کی اوپشن دی جاتی ہے ہون کی اوپشن دی جاتی ہے انڈیکیٹر کی اور یہاں پر آپ کو ٹریکشن اور پاور کی اوپشن دی جاتی ہے لیے چلتے ہیں آپ بتاتے ہیں اس کی ٹریکشن کس طرح کام کرتی ہے میڈر ڈسپلی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو پاور موڈ اس میں لو دکھایا جا رہا ہے اور ٹریکشن جو ہے ون دکھائی جا رہی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے نیچے والا جو بٹن ہے وہ کٹی آر سی کعوہ ساکی ٹریکشن کنٹرول کا جو آپشن ہے اس کو پریس کر کے رکھیں تو یہاں پر آپ کو دو لیول دے دیتی ہیں یہاں پر آپ کو تین لیول دیے جاتے ہیں اور آف کرنے کی آپشن دی جاتی ہے یہاں پر ٹریکشن آپ کی آف کر دی جاتی ہے ون ٹو اور ٹری آپ کو تین جو ہے نا ٹریکشن کے لیول یہاں پر دے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اوپر کی طرف پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پاور موڈ سے دی جاتے ہیں دو در اس کے اندر پاور موڈ ہوتے ہیں ایک اس کے اندر آپ کو فاس کا آپشن دیا جاتا ہے اور دوسرا آپ کو لوگ آپشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو گیٹ کی آپشن دیتی جاتی ہے اوڈیو میٹر کے اگر بات کر لی جائے تو بارہ ہزار دوزو پانچ کلومیٹر یہ بائیک یوز ہے اور بائیک کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ اس کی جنون مائلش ہے نیٹ انٹلین بائیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایڈجیسٹیبل چھوڑی فولڈیبر چھوڑی لیورز دیئے گئے ہیں اور اوورال بائیک کی کنڈیشن ہمیں آپ کو دکھائی نیٹ انٹلین ساس ہوتا آپ لیے جل دیں آپ کو اس بائیک کے ساؤنڈ ڈیسٹ کی جانب اور آپ کو اس بائیک کی ساؤنڈ ڈیسٹ کروا دیں اور لاس میں بات کرتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں جی تو ویورز یہ ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو جس کے اندر ہم نے بتایا آپ کو اس بائیک کے اندر کیا کا چیزیں انسٹال کی گئی ہیں اور ویری نیٹ انٹلین بائیک نوٹا چپس بہت اچھی کنڈیشن کا یہ بائیک ہے پرائس کی بات کرتے ہیں تو دوہزار چودہ کا موڈل ہے کراچی کا یہ ریجسٹرڈ بائیک ہے اور اس بائیک کی جو پرائس ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ 21,50,000 روپے ہے بہت دیفنیٹلی یہ پرائس ہمارے سبسکرائبرز کے لئے نہیں ہے تو یونیٹڈ آٹو موٹر سپورٹس کے اوپر اگر آپ اس بائیک کو پرچیس کرنے کے لئے وزٹ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو ایک سپیشل ڈسکاؤنٹ اس بائیک کے ورد دیا جائے گا اور اس کی پرائس 21,50,000 روپے نہیں ہوگی تو ویورز اس بائیک کو پرچیس کرنے کے لئے آپ ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں یا آل آور پاکستان ڈیلیوری کے لئے ہمارے ووٹس ایپ نمبر 0321 54 00001 پر میسج بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان